بسم اللہ الرحمن الرحیم Today our topic is How to prepare for exams exams کی تیاری کس طرح کریں اس ویڈیو میں ہم جو پوائنٹس discuss کریں گے وہ ریسرچ پر اور ایکسپرٹس کے اوپینین پر بیس ہیں یہ میں نے اپنے آپ سے نہیں لگے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اس کوئیسن کا بلکل آپ کو آنسر کلیر ہو جائے گا کہ exams کی تیاری کس طرح کرنے ہیں دیکھیں اس ویڈیو میں ہم تری مین ایڈیاز تارگیٹ کریں گے time management کہ آپ نے time table کس طرح بنانا ہے second آپ نے study کو organize کس طرح کرنا ہے and third آپ نے short notes کس طرح بنانے ہی کیوں بنانے ہی یہ تری مین ایڈیاز ہم یہاں پر target کریں گے اس کو explain کریں گے اور اہم ترین points جو اس سے related ہیں وہ discuss کریں گے تو سب سے شروع پہلے شروع کرتے ہیں time management دیکھیں exam کی preparation کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے time آپ نے time management کس طرح کرنی ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کو سب سے پہلے time table بنانا ہوگا study کے لیے time table بنانا ہوگا اس time table کو آپ نے تین چیزوں کو مدنہ در رکھنا ہوگا آپ نے اپنے mind capacity کو کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہو کتنے exam کتنے paper آپ نے دینے ہیں اور exams کے لیے کتنے دن بچے ہیں یہ تری factors ہیں آپ نے اپنے ذہن میں یہ تین باتیں رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے time table بنانا ہے اگر let's suppose 30 chapters ہیں آپ کے پاس ہیں 20 days اب آپ اپنی mind capacity کو دیکھو اگر آپ اس 20 دنوں میں اس 30 chapter کو cover کر سکتے ہو تو بھی صحیح ہے یا اگر آپ اس 20 دنوں میں 15 chapters اچھے سے cover کر سکتے ہو تو اہم اہم 15 chapters cover کر لو لیکن آپ نے اپنے mind capacity کو time کو کتنے دن بچے ہیں اور کتنے paper آپ نے دینے ہیں یہ تیز چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے time table بنانا ہے time table آپ نے بنا لیا صحیح ہے اپنے mind capacity کو بہترین time table آپ نے بنا لیا اب دوسری بات جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے اپنے study کو organize کرنا آپ اپنے study کو کس طرح organize کرو گے by organizing study i means آپ نے اپنا environment change کرنا ہے environment play a very vital role in a habit the atomic habits by james clear بہترین book ہے habit بنانے کے لیے اس میں اس نے کہا ہے کہ habit بنانے کے لیے motivation جو ہے وہ انتہائی overrated چیز ہے motivation سے کچھ بھی نہیں ہوتا motivation سے آپ 3-4 دن کر لوگے 5-5 دن motivation سے نہیں چلے گا سب سے اہم اس نے چیز بتائی ہے اس نے کہا ہے environment play a very vital role in a habit اس پر اس نے ایک research discuss کی ہے کہ ایک hospital میں environment اس پر ایک research ہوئی اس نے hospital وارے چاہتے تھے کہ پانی سہت کے لیے اچھا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے مریض پانی پیئے نہ کہ cold drinks تو انہوں نے اس کے لیے ایک campaign شروع کر لی motivational campaign انہوں نے لوگوں کو پانی کے پواہید بتانا شروع کر دیئے کہ وہاں پہ جو patient آتے تھے وہاں کے جو نرس تھے ہیں وہاں کے جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے awareness بڑھانا شروع کر دی کہ آپ پانی کا intake زیادہ دو پانی کا intake زیادہ لو اس سے آپ کو جسمانی فوائد ہوں گے اور انہوں نے کیا کیا surprise اس کا result surprising تھا ان کے اس campaign سے ان کے اس motivation سے فائدہ ہوا ان کے پانی کا جو purchase rate تھا اس میں 2% increase آیا 2% زیادہ پانی لوگوں نے لینا شروع کر لیا اچھا اب یہ ان کے لیے یہ والی figure تو کافی کم ہیں تو انہوں نے کیا کیا پھر انہوں نے environment change کیا environment انہوں نے اس طرح change کیا کہ انہوں نے counters پر cold rings کی availability کم کر دی جو front fridge تھا اس میں پہلے cold drinks پڑے ہوتے تھے اب انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ cold rings یہاں سے ہٹھا کے پیچھے رکھ دی اور وہاں پر پانی کے bottleز رکھ دیے اب اس ہوں نے کچھ counters پر cold water کی availability کر دی اور cold drinks unavailable کر دی پیپسی وغیرہ وہاں پر unavailable کر دیا آپ کو دوسری جگہ جانا ہوگا اگر آپ نے پیپسی پینی ہو تو انہوں نے two main چیزیں کی ایک آپ کو آپ کی eyes کو آپ کی visuals کو سب سے زیادہ جو چیز دکھائی دے گی آپ وہ کام زیادہ کروگے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے cold rings کو replace کر کے water bottles پہ تبدیل کیا دوسری انہوں نے make habit کو اس کام کو تھوڑا مشکل کر دیا مطلب اگر اس کاؤنٹر پہ cold rings نہیں ہے تو آپ کو اس کاؤنٹر پہ جانا پڑے گا تو بندہ کہے گا یار اس پہ کیا جانا وہ پانی کے bottle دے دو تو اس پر انہوں نے environment change کر کے پانی کے خریب میں کتنی percent increase کر دی پانی 25% پانی کا purchase کیا ہو گیا 25% increase ہو گیا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کو study کرنی ہے آپ نے اپنا habit بنانا ہے تو آپ نے environment کو مدنظر رکھنا ہوگا environment کو آپ مدنظر رکھو گے تب ہی آپ ایک بہترین habit بناوگے for example آپ اپنے کمرے میں study کر رہے ہو تو آپ نے اس study اپنے کمرے کا environment بہترین بنانا ہے آپ نے دیکھنی ہے کہ کمرے کی lightning صحیح ہے میں اس lightning میں study کر سکتا ہوں یا میں جس chair پر یا جس چار پائی پر میں study کر رہا ہوں کیا وہ comfortable ہے study کیلئے آپ نے اپنے books کو اچھے سے organize کرنا ہے کہ میری book ہے یہ میری notes ہیں یہ میری notebook ہے اس پر میں یہ کروں گا یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک proper organization کرنی ہے اور environment کو آپ نے بہتر بنانا ہے study کا environment بنانا ہے اچھا environment آپ نے بنا لیا اب دوسری چیز environment بناتے وقت آپ نے جو خیال کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ you should eliminate distractions آپ نے distractions کو بلکل ہٹانا ہوگا دیکھیں you can't avoid distractions you should eliminate دیں آپ میں ایک کام مسلسل کر رہا ہوں let's suppose میں instagram پہ مسلسل scroll کر رہا ہوں تو اگر میں نے یہ کام پچیز تیز دن مسلسل میں یہ کام کرتا رہا ہوں تو اب میں نے اس کام کے لیے اپنے ذہن میں ایک neural pathway بنائی ہوئی ہے اب میں یہ کام روک نہیں سکتا motivation سے میں یہ کام 3 4 دن روک لوں گا پھر میں mobile اٹھا کر پھر scrolling کر یا study کے دوران میں mobile اٹھا scrolling کر شروع کر دوں گا آدھ گھنٹہ کتاب دیکھ لوں گا ایک گھنٹہ mobile پہ ضائع ہو جائے گا تو اب میں کیا کر نا ہے اگر mobile let's suppose میرے case میں mobile مجھے تنگ کر رہا ہے تو میں mobile کو avoid نہیں کر سکتا میں mobile uncharge رکھنا ہے میں اپنے mobile کو power off کر کے log کر نا ہے کوئی بھی چیز کر کے میں اپنا destruction eliminate کرنا ہے میرے case میں destruction جو تھی وہ mobile تھی آپ کے case میں cricket bed بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے destructions کو eliminate کرنا ہے آپ نے ایک proper time table بنا لیا study کا mahl بنا لیا study کا mahl آپ نے اس طرح بنا لیا کہ آپ پوری study کے books اچھے سے organize کیے اور destructions eliminate کی یہ کرنے کے بعد آپ نے study کا mahl بنا لیا آپ کے پاس time table اور mahl موجود ہے آپ نے یہ دو کام کر لی اب آپ study کرنے کی لی بیٹ گئے ہو basically آپ exams کی study کر رہے ہو تو آپ 8-10 گھنٹے تو پڑھو گے 8-10 گھنٹے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں یہ کام کچھ دنوں کے لیے 15-10 دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے یہ جو شروع میں پڑھوں گا وہ زیادہ تر چانسے سے میرے دماغ کی اتنی capacity نہیں ہے کہ میں پوری چیز کو لفظ بلفظ یا پورا طریقے سے یاد کروں تو میں نے کیا کرنا ہے میں بنانا ہے short notes اور میرے خیال میں اس ویڈیو میں یہ والا point سب سے اہم ہے کیونکہ میں پرسنل اسے بہت زیادہ یوز کرتا ہوں short notes یہ short notes diagrams اور flow charts یہ آپ پرپریشن میں انتہائی کام آئیں گے جو پرگرپ اگر آپ کے پاس time ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس time ہو یا نہ ہو تو آپ نے short notes بنانا ہے short notes آپ نے کس طرح دوبارہ جب اس topic کو read کروگے تو آپ کے پاس highlight ہوگا اب آپ دوبارہ اس topic کو read کر رہے ہو تو آپ اہم points کو اس paragraph میں highlight کر لگے آپ نے highlight کی highlight رکھ دی اب تیسری بار جب آپ topic کو read کر لو اور ذہن میں ایک خلاصہ بنا لو اب آپ نے کیا الفاظ دس بارہ پچیس الفاظ اس طرح لکھنے ہیں کہ آپ کو اس الفاظ سے اس پورے topic کا خلات آیاد ہو تو یا آپ چیز کو explain کرو یا flow chart بنا لو آپ نے اچھا سا time table بنایا study کو organize کیا flow chart diagrams بنا رہے ہو اب آپ نے ان باتوں کے یہ باتیں کرتے وقت آپ نے ان چیزوں کا لازمی خیال رکھنا ہے سب سے جو اہم بات ہے وہ آپ نے study کے دوران breaks لینے ہیں ہم زیادہ students یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل 3 3 4 4 study گھنٹے study کریں گے اور ہم زیادہ study کر پائیں گے نہیں experts کے مطابق آپ 40 minutes highly active رہ سکتا ہے 40 to 30 minutes اب اس کے بعد جو آپ focus کرنا چاہوگے تو تھوڑا مشکل ہوگا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مسلسل study breaks لینے ہے آپ اپنی mind capacity کو دیکھو آپ 20 40 45 minute بعد جتنے من بعد آپ break لینی ہے آپ break لیا کرو 5 minutes کے لئے دوسری جو اہم بات ہے وہ آپ نے answer کو جو concept آپ بنا رہے ہو اسے آپ نے explain کرنا ہے دیواروں کو explain کرو اپنے بہن کو explain کرو بھائی کو explain کرو ماں کو explain کرو اس سے آپ کو دو فائدے ہوں کے سمجھاوگے تو یہاں پر کیا ہو رہی ہے آپ اپنا topic explain کر رہے ہو اور اگر آپ اپنا topic explain کر رہے ہو تو بھی آپ کو فائدہ ہے آپ کا دماغ میں آپ کا topic clear ہو رہا ہے اگر آپ کو کوئی topic میں مسئلہ ہو اور اگر وہ topic explain کر رہا ہے تو بھی فائدہ ہے تو group study is the most effective way according to research اور experts opinion لیکن جہا تر ہم میں سے جو students ہوتے ہیں وہ اکھلی study کرنا پسند کرتے ہیں لیکن again it depends on you کہ آپ کس طرح prefer کرتے ہو اچھا practice in old exams پر جو پرانے پچھلے پیپر تے اس پر اپنے practice کرنی ہے اس کے دو فائدے ہوں ایک تو آپ pattern کے لیے get used to ہو جائیں گے دوسرا آپ کو وہ چیز آپ time management کا پتہ چل جائے گا کتنے دیر میں کرتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے old exams پر practice کرنی ہے اب ہم study کر رہے ہیں تو study ہم کس وجہ سے کر رہے ہیں اپنے دماغ سے کر رہے ہیں اب دماغ بھی کسی چیز سے چلتا ہے دماغ کو آرام کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے تو ہمیں دماغ کا کافی خیال رکھنا ہوگا اس دوران ہمیں اس طرح ہیں پینٹس ہیں یوگرٹ ہیں بلیک بیری یہ چیزیں کھانی ہوگی بھئی ہم دیسی لوگ ہیں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں بادام کھایا کرو دودھ پیا کرو دماغ کے لیے اچھا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے برین فوڈ لینا ہے آپ نے دماغ کو رکھنا ہے زیادہ تھے زیادہ پانی پیا کرے پرپریشن کے دوران اور اگزیم کے دوران سہی ہے لاشت جو آپ نے کرنی ہے آپ نے اپنے اگزیم کو پرپر پلین کرنا ہے اگر ویڈیو چی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ میں کچھ اچھے سے دل کی باتیں کہہ دے ہم بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ ہو کے نہ کمنٹ کرتے ہو نہ سبسکرائب کرتے ہو تو ملتے ہیں نیکس ٹائم تب تک کے لئے اپنا دیر تارا خیال رکھیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ